ہیلو سٹوڈینٹ ویلکم ٹو دے یوٹیوب چینل اف کے کسی پی جی کولیج سردار سر میں محبوب علی چوہان کے کسی پی جی کولیج کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بچوں جیسے کہ کئی دنوں سے آپ کی ڈیمانڈ چل رہی تھی کہ سر فنکشن والا ٹوپک سمجھ میں نہیں آرہا پوائنٹر والا ٹوپک سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ اگر ہمیں کلیر کر دوگے تو ہماری لیے زیادہ بیٹر رہے گا تو اسی کو دیان میں رکھتے ہوئے میں نے آج آپ کے لیے فنکشن والا ٹوپک تیار کیا ہے دیفنیٹلی آپ کو مجھائے گا پڑھنے میں پسند بھی آئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور اپنے فرینڈ کو بھی اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے بولنا تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے بچو ہمیں موٹیویشن ملتا اور ہم آپ کے لیے اور بہترین کر پاتے ہیں تو بینہ سمجھ کو گوائے آج والا ٹوپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں فنکشن تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فنکشن ہوتا کیا ہے دیکھو فنکشن بہت سارے سٹیٹمنٹ کا ایک بلوک ہوتا ہے مطلب جیسے کہ آپ نے ایک پروگرام بنایا ایک لوجک لکھا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک لوجک لکھا اور آپ نے اس لوجک کو ایک بلوک میں بند کر دیا اور اس بلوک کو کیا دے دیا ایک نام دے دیا اب آپ کو اس لوجک کی جب بھی پروگرام میں کہیں ضرورت پڑے گی تو آپ صرف آپ اس نام کو جو اس بلوک کو اپنے نام دیا ہے آپ اس کو کیا کرو گے یوز کرو گے تو اس بلوک کو ہم کیا کہتے ہیں فنکشن کہتے ہیں میرے کہنے کا کلیر مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اس لوجک کی پروگرام میں کہیں پر بھی ریکوائرمنٹ پڑے گی تو آپ صرف اور صرف اس block کو کیا کرو گے use کرو گے اس function کو کیا کرو گے use کرو گے تو function اور کچھ نہیں بہت سارے statement کا ایک block ہے جس کو ہم program میں جب بھی ہمیں requirement ہوتی ہے ہم کتنی بار بھی اس کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پر definition کی اگر میں بات کروں تو function is a block of statement function کیا ہے function is a block of statements function is a block of statement that can be used anywhere in a program function is a block of statement that can be used anywhere in a program یہاں پر آپ نے دیکھا کہ function کیا ہے بہت سارے statement کا ایک block ہے جس کو آپ program میں کہیں پر بھی جب بھی آپ کو requirement ہو as per hour requirement ہم اپنی requirement حساب سے function کو جب بھی چاہیں گے program میں use کر لیں گے کر لیں گے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اب اگر ہم یہ سمجھنا ہوگا کہ بھی function کو ہم use کیوں کرتے ہیں اور اس سے ہمیں benefits کیا ہوگا یہاں پر اگر میں requirements کی بات کروں کہ requirement function کو use کرنے سے ہمیں کیا benefit ہوگا benefits of a function benefits of a function functions کو use کرنے سے ہمیں کیا فائد ہوگا تو دوستو سمپل سی بات ہے کہ جب ہمیں benefits of a function function کو use کرنے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ دیکھو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ function کیا ہوتا ہے ایک طریقے سے ہم نے ایک logic لکھا اور آپ نے اس logic کا کیا دے دیا ایک نام دے دیا ایک block بنایا آپ نے اور اس کو ایک نام دے دیا اسی کو function کہتے ہیں اب آپ کو جب بھی program میں logic کی ضرورت پڑتی ہو تو آپ کیا کرتے ہو صرف function کو وہاں پر use کر دیتے ہو function کا نام use کرتے ہو جسے ہم function calling کرتے ہیں مظلہ function کو کیا کر دیتے ہیں اس جگہ پر call کر دیتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ 10 line کا 20 line کا یا 50 line کا یا 100 line کا logic جو آپ نے لکھا ہوئے وہ lineیں آپ کو بار بار اس جگہ پر جب آپ کو اس logic کی requirement پڑتی ہے تو بار بار آپ کو اس lineوں کو line لکھنا پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا program چھوٹا ہو جاتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے آپ کا program چھوٹا ہو جاتا ہے بہت لمبا چھوٹا program نہیں بند پاتا کیونکہ آپ نے ان lineوں کو ایک block کے اندر بند کر دیا ہے جسے ہم function کہہ رہے ہیں آپ صرف اس function کو کیا کر دیتے ہیں اس function کے name کو وہاں پر use کرتے ہو جہاں پر آپ کو requirement پڑتی ہے تو اس سے 100 line کا 50 line کا جو code ہے وہ آپ کو بار بار نہیں لکھنا پڑتا ہے اس سے کیا ہوتی ہے duplicacy reduce ہوتی ہے آپ کو بار بار وہی lineیں لکھنی پڑتی ہے requirement کے حساب سے reduces the size of a program program کا size کیا ہو جاتا ہے reduce ہو جاتا ہے دوسری duplicacy reduce ہوتی ہے آپ کو بار بار وہی وی lineیں لکھ رہے ہوتی ہے اس سے کیا ہوتی ہے duplicacy آ رہی تھی reduces duplicacy reduces duplicacy duplicacy کیا ہوتی ہے آپ کی reduce ہوتی ہے تیسرا تیسرا benefit یہ ہو گیا کہ دیکھو جب جتنا program چھوٹا ہوگا اس کو ہم آسانی سے کیا کر سکتے ہیں read کر سکتے ہیں وہ آسانی سے ہمارے program سمجھ میں آ جاتا ہے اور اگر کوئی problem آتی ہے تو ہم آسانی سے اس کو کیا کر سکتے ہیں trace کر سکتے ہیں easy debugging easy debugging کا مطلب ہے کہ ہم program کے اندر اگر کوئی bug آ جاتی ہے اگر کوئی problem آ جاتی ہے error آتی ہے تو ہم اس کو آسانی سے find out کر سکتے ہیں means we can easily find out errors ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ via function کے benefits کیا ہوں گے program کا size چھوٹا ہو جائے گا duplicate سے reduce ہو جائے گی آپ آسانی سے errors کو find out کر سکتے ہیں تو اور بھی بہت سارے benefits ہیں میں نے میں benefits آپ کو بتا دی ہیں تو اب تک آپ function کے بارے میں یہی سمجھا ہے کہ via function ایک بہت سارے statement کا block ہوتا ہے جس کو آپ اپنے program میں جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے requirement کے حساب سے use کر سکتے ہیں فائتہ یہ ہوگا کہ program کا size چھوٹا ہو جائے گا duplicate reduce ہو جائے گی اور آپ آسانی سے errors کو find out marks کو find out کر سکتے ہو اب ہم یہاں پر functions کے types کی بات کریں تو function predefined function اور ایک user defined function ایک تو predefined function اور user defined function predefined function نام سے clear predefined جس کو پہلے سے define کیا گیا ہے predefined function کا مطلب بتا ہے جو programming languages ہوتی ہیں اس میں بہت ساری function ready function ہوتے ہیں جس کو ہمیں بنانے کی requirement نہیں ہوتی ready function ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کریں direct use کرتے ہیں مطلب direct call کرتے ہیں تو ایسے function جو پہلے سے یا library function جو پہلے ready function ہوتے ہیں جس نے language بنائی ہوتی ہے وہ آپ کی سویدہ کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ready made دیتا ہے function یا library function جس کو direct use کرتے ہیں اسے pre defend function use pre define function کیا ہوتے ہیں سارے library function جس کو کیا کر سکتے ڈائریکٹ use کر سکتے ڈائریکٹ call کر سکتے ڈائریکٹ کر پری define function ہوتے ہیں مطلب ان کے لئے محنت کرنے کی requirement نہیں ہوتی آپ کو بنانے کی requirement نہیں ہوتی آپ کو صرف direct کیا کرنا use کر ڈائریکٹ جیسے جیسے اگر میں یہاں پر c یا c plus کی بات کر کیونکہ function تو ہر programming language کے اندر ہوتا ہے جیسے بہت امپورٹن ٹوپک ہوتا جو programming language کے اندر آپ کو ملتا ہے ہر programming language کے اندر آپ function بنا سکتے ہو تو جیسے کہ میں میں یہاں پر c plus plus کی بات کروں یا c کی بات کروں تو بہت سارے functions آپ کو مل جائیں دیسے کی ڈائر سکرین ہے ٹھیک ہے پوٹس ہے گیٹس ہے یہ ساری کیا ہے ready function ہے library function ہے جن کو direct use کر سکتے ہیں مطلب آپ نے نہیں بنائے ہم بنانے کی requirement نہیں پڑتی second one is user defined function user defined function user defined function مطلب کئی بار کیا ہوتا ہے ہم اپنے requirement کے حساب سے ہم اپنی requirement کو پورا کرنے کے لیے ہم خود کے function بناتے ہیں جسے ہم کیا کہتے can use defined function the function the function which are which are created by us to perform our specific requirements is called user defined function user defined function user defined function نام سے clear user کے through defined function مطلب کئی بار کیا ہوتا ہے ہم اپنی requirement پر fulfill کرنے کے لیے ہم یں خود کے function بنانے پڑتے ہیں user defined function user defined function جب ہم نے دونوں type discuss کر لیے predefined function and user defined function تو اب question یہ بنتا ہے کہ sir ہم اپنے function کس طریقے سے define کر سکتے ہیں تو بچو ابھی تک ہم نے دیکھا یہ function کیا ہوتا ہے function کی kia benefits ہوتے function کتنے type ہوتے ہم دیکھیں گے ہم اپنے خود کے function کس طریقے سے بنا سکتے user defined functions functions بچو جب ہم function کی بات کریں گے تو function جب بھی ہمیں function بنانا ہوتا ہے تو ہمیں ہمیں function کے اندر تین کام کرنے ہوں گے جب بھی ہم خود کا function بنانے کی سوچیں گے تو ہمیں کیا کرنے پڑیں گے function کے اندر تین کام کرنے ہوں گے ایک function کو بنانے کے لیے اس کے تین portion مجھے create کرنے پڑیں سب سے پہلے function declaration function declaration مطلب کرنا پڑے گا declare کرنا پڑے گا ہندی میں بولو تو مجھے function کی گھوشنا کرنے پڑے گی کس نام کا function بنانے جار ہوں function declare کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا پڑے function define to دوسرا پورشن کیا ہوگا function definition جب function declare کر دیا function define کر دیا تو تیسرا function کیا رہے گا اس کو use کرنا جو ہم ready function میں یا library function کے در یا predefined function جس کے اندر کر رہے ہیں تو تیس ら portion function function calling تو جب بھی ہم function بنانے کی ہمیں سوچیں گے تو ہمیں تین کام کرنے ہوں function declare کرنا پڑے function define کرنا پڑے اور function کو call کرنا پڑے predefined functions ہوتے ہیں اس میں ہم صرف تیس روالا portion use کون سا use کرتے یہ دو کام ہم نہیں کرتے کیونکہ جنہوں نے ready function بنائے ہوتے ہیں ہمیں یہ تیس کام perform کرنا ہوتا ہے ٹھیک تو یہ تین کام ہے function declare define اور call کرنا دوستو اب function کیسے declare ہوگا function کیسے define ہوگا اور function کو کس طریقے سے call کیا جائے گا یہ ہم next ویڈیو میں دیکھیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی گا جیدہ سے زیادہ چینل کو subscribe کرو share کرو اور like کرو 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 کرو